اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم کوئی عاشق نہیں تھا جس کی آنکھوں سے آنسوں نہ نکلے ہو الحمدللہ حضرت جیل اللہ تعالیٰ قلعہ قلعہ قیل بھی حضرت جی خواب یہ ہے کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور آپ کے ہاتھ میں بخاری شریف ہے اور آپ کے دائن جانب حضرت حضرت محاجر مکی رحمت اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما ہے اور آپ کے بائن جانب آپ کے فرضن بھی نسبتی مولانا سید فہد حسین صاحب بھی تشریف فرما ہے اور آپ کے سامنے جو مجمع ہے وہ ہندو پاک اور دیگر معمالی کے بڑے بڑے علماء اکرام ہیں مشہر و معروف علماء اکرام ہیں تو آپ کے ہاتھ میں بخاری شریف ہے آپ نے ایک عجیب بات فرمائی کہ بھئی حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس ایک خیمتی چیز تھی جو ایک ایک بات دیگر منتقل ہوتے ہوئے حضرت تشریف احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچی مگر پتا نہیں آج وہ کس کے پاس ہے پھر میری آنکھ کھر گئے حضرت جی بس یہ خواب عرض کرنا ہوں اللہ اکبر عمران منیری آج تو آج آپ نے بالکل رونگڑے کھڑے کر دیئے کیا خواب بیان کیا ہے اور ایسا پور سعادت اور پور نور خواب اور مجھ حقیر فقیر کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے اور ایسے مبارک مقام میں کہ مسجد نبوی میں اور جیسے آپ بتا رہے ہیں میرے دائیں طرف یہ ہے جو منبع علم و روحانیت ہے سارے چشمیں وہاں سے جاری ہوتے ہیں اکابر علماء دیوبند ہوں اکابر علماء بریلوی ہوں وہ سب کے سب وہ اسی چشمے سے اپنا فیضان حاصل کر رہے ہیں اور یہ پورا سلسلہ پہندو پاک کے اندر یہ روحانیت کا ان کے وجود سے پھیلا ہے ماشاءاللہ وہ موجود سیدھی طرف موجود ہے اور الٹی در جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ میرے داماد اور میرے جیب و فرزند رسمتی مولانا سے یہ فاد حسین موجود ہیں اور پھر مجمع اندو پاک کا موجود ہے اب بخاری شریف میرے پاس اور میں نے جو بات کہی کہ وہ نسبت جیہے حضرت گنگوئی تک پہنچی ہے آگے پتہ نہیں کس کے پاس ہے تو ماشاءاللہ یہ تو عجیب ہے آپ نے بشارت دی ہمارے لیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے خطب بخاری شریف کی قبولیت کا اشارہ ہے کہ اللہ تبارک وطہ نے ہمارے اس جلسے کو قبول و منظور فرما لیا اس میں جن جن کی بھی حاضریوں ہوئیں کسی بھی حوالے سے انہوں نے محبت کا احضار کیا ہے اللہ تبارک وطہ ان کو زبردست شرف قبول عطا فرمائیں گے انشاءاللہ دنیا میں ہی اس شرکت کا انعام وہ ضرور پائیں گے اور باقی ہے کہ حاجی صاحب کا دائیں طرف ہونا ان کے فیوز و برکات میرے طرف منتقل ہو رہے مجھے نفع پہنچ رہا ہے اور میرے دائیں طرف میرے داماد موجود ہیں تو میرے فیوز و برکات سے انشاءاللہ وہ منور ہوں گے وہ مالہ مال ہوں گے ان کو بھی نفع پہنچے گا اسے علماء اکرام موجود ہیں میرا فیضان جو ہے علم و معرفت کا علماء حقانیین کے اندر بھی انشاءاللہ پہنچے گا اور یہ جو بات کہی کہ وہ نسبت جو چلی آ رہی ہے حضرت گنگوئی تک پہنچی آگے پتہ نہیں کس کے پاس ہے اس کے اندر یہ اشارہ ہے انشاءاللہ امید رکھ سکتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے انشاءاللہ وہ نسبت مجھے نصیب ہوگی انشاءاللہ نسبت مجھے نصیب ہوگی انشاءاللہ وہ نسبت مجھ تک پہنچے گی اللہ تبارک و تعالی میرے سینہ منور کو وہ وسط عطا فرما دے کہ اس عالی نسبت اس عالی نور کو برداشت کرنے کی طاقت عطا کر دے اور میرا علم و فیضان پورے عالم کے اندر عام ہو جائے اور سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں تو وہاں بیٹھنا ہی کوئی سعادت سے کم نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت گوہ ہے کہ ہم پر مجھے پر پڑھ رہی ہے اور سارا کا سارا فیضان وہاں سے آ رہا ہے اللہ تعالی مبارک کرے اس خواب کو اور اللہ تعالی جو ہے ان بزرگوں کے نسبتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور جیسے آپ نے فرمایا آپ نے میرے اس بیان اور درس جو ہے اس کو اپریشیٹ کیا اس کو بھی اللہ حقیقت سے بدل دے واقعی اللہ تعالی مبارک ہوتا ہے علم و عرفان کے انوارہ سے ہمارے قلوب کو منور کر دے آمین یا رب العالمین جی نیکسٹ